السلام علیکم ناظرین انتہائی افسوسنا خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا ہے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر اسلامی تعاون تنظیم کی اگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اسلامی تعاون تنظیم کے ترجمان نے کہا ہے کہ ایندہ ہفتے اگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی پر اسلامی تعاون تنظیم کی اگزیکٹیو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس ایندہ ہفتے ہوگا اگزیکٹیو کمیٹی کی ہنگامی اجلاس میں گھنون فیل کی شدید مضمت کی گئی اور اس کے ساتھ ہی اجتماعی موقف اپنایا جائے گا دنیا کے مختلف ممالک میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی مظاہرے بھی کیے جا رہے ہیں مظاہرین نے عراقی حکومت سے سویڈن کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ادھر دوسری جانب تہران میں بھی مظاہرین کی جانب سے سویڈن کے سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ایرانی مظاہرین نے قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں کو سخت سزا دینے کی اپیل کی غیر ملکی خبر رسائن ایجنسی کے مطابق ایرانی وزرات خارجہ نے تہران میں سویڈش سفارت خانے کے نازم علمور کو بھی طلب کر لیا ایرانی وزرات خارجہ نے کہا کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی مقدسات اسلام کی بددرین توہین ہے